حمید نے بیان کیا ان سے حضرت نصر رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی دوسری سند حضرت امام بخاری نے کہا اور مجھ سے محمد بن سلام نے بیان کیا کہا ہم کو فزاری نے اور ابو خالد احمر نے خبر دی انہیں حمید طویل نے اور ان سے حضرت نصر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام عدبہ تھا کوئی جانور دوڑ میں اس سے آگے نہیں بڑھ پاتا تھا پھر ایک عرابی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے آگے بڑھ گیا مسلمانوں پر معاملہ بڑا شاق گزرا اور کہنے لگے کہ افسوس عدبہ پیچھے رہ گئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ جب دنیا میں وہ کسی جیس کو بڑھاتا ہے تو اسے وہ گھٹاتا بھی ہے ہماری حدیث سمجھے ہزار پانچ سو ایک ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہے جیسے نماز، روزہ، حج، زکاة اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ کا طالب ہوتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6502 سحل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت اتنے نزدیک نزدیک بھیجے گئے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کے اشارے سے اس نزدیکی کو بتایا پھر ان دونوں کو پھیلایا صحیح بخاری حدیث نمبر 6503 حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ان دونوں انگلیوں کی طرح نزدیک نزدیک بھیجے گئے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 6504 ابو بکر بن عیاش نے خبر دی انہیں ابو حسین نے انہیں ابو صالح نے انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ان دو کی طرح بھیجے گئے ہیں آپ کی مراد دو انگلیوں سے تھی ابو بکر بن عیاش کے ساتھ اس حدیث کو اسرائیل نے بھی ابو حسین سے روایت کیا ہے جس میں ہمامین نے وصل کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6505 ابو زناد نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے گا جب سورج مغرب سے نکلے گا اور لوگ دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے یہی وہ وقت ہوگا جب کسی کے لیے اس کا ایمان نفع نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا یا جس نے ایمان کے بعد عمل خیر نہ کیا ہو پس قیامت آ جائے گی اور دو آدمی کپڑا درمیان میں خرید و فروخت کے لیے پھیلائے ہوئے ہوں گے ابھی خرید و فروخت بھی نہیں ہو چکی ہوگی اور نہ انہوں نے اسے لپیٹا ہی ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر آ رہا ہوگا اور اسے پی بھی نہیں سکے گا اور قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنا حوز تیار کر آ رہا ہوگا اور اس کا پانی بھی نہ پی پائے گا قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنا لقمہ اپنے موں کے طرف اٹھائے گا اور اسے کھانے بھی نہ پائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 6506 حجاج نے بیان کیا کہا ہم سے ہمام نے کہا ہم سے قطادہ نے ان سے انس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملنے کو دوست رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو دوست رکھتا ہے اور جو اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اور عائشہ رضی اللہ عنہ یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج نے ارز کیا کہ مرنا تو ہم بھی نہیں پسند کرتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ملنے سے موت مراد نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ ایماندار آدمی کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی خوشنودی اور اس کے یہاں اس کی عزت کی خوشقبری دی جاتی ہے اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے اللہ سے ملاقات اور اس کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے ہوتی ہے اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو جاتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے اس وقت کوئی چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ ناغوار نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی ہے وہ اللہ سے جا ملنے کو ناپسند کرنے لگتا ہے پس اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے ابو دعوت علیسی اور عمرو بن مرزوق نے اس حدیث کو شعبہ سے مختصراً روایت کیا ہے اور سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے ان سے زرارہ بن ابی اوفا نے ان سے سعاد نے اور ان سے آئشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا صحیح بخاری حدیث نمر چھے ہزار پانچ سو سات ابو مسیہ شاہدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6508 لحس بن سعاد نے بیان کیا ان سے عقیل بن خالد نے ان سے ابن شہاب نے کہا مجھ کو سعید بن مسعب اور عربہ بن زبیر نے چند علم والوں کے سامنے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ خاصے تندرست تھے فرمایا تھا کسی نبی کی اس وقت تک روح قبض نہیں کی جاتی جب تک جنت میں اس کے رہنے کی جگہ اسے دکھا نہ دی جاتی ہو اور پھر اسے دنیا یا آخرت کے لیے اختیار دیا جاتا ہے پھر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا تو آپ پر تھوڑی دیر کے لیے غشی چھا گئی پھر جب آپ کو ہوش آیا تو آپ چھت کی طرف ٹک ٹکی لگا کر دیکھنے لگے پھر فرمایا اللہم رفیق العالی میں نے کہا کہ اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترجیح نہیں دے سکتے اور میں سمجھ گئی کہ یہ وہی حدیث ہے جو حضور نے ایک مرتبہ ارشاد فرمائی تھی تاوی نے بیان کیا کہ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلمہ تھا جو آپ نے اپنی زمان مبارک سے ادا فرمایا یعنی یہ ارشاد کہ اللہم رفیق العالی یعنی یا اللہ مجھ کو بلند رفیقوں کا ساتھ پسند ہے صحیح بخاری حدیث نمر چھے ہزار پانچ سنو ابن ابی ملیکہ نے خبر دی انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے غلام ابو عمرو زکوان نے خبر دی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے سامنے ایک بڑا پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا یہ عمر کو شبا ہوا کہ ہانی کا کونڈا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس برطن میں ڈالنے لگے اور پھر اس ہاتھ کو اپنے چہرے پر ملتے اور فرماتے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بلا شبا موت میں تکلیف ہوتی ہے پھر آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے فی رفیق العالی یہاں تک کہ آپ کی روح مبارک قبض ہو گئی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا صحیح بخاری حدیث نمبر 6510 صدقہ نے بیان کیا کہا ہم کو عبدہ نے خبر دی انہیں حشام نے انہیں ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ ورحہ نے بیان کیا کہ چند بدوی جننگ پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ سے دریافت کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سب سے کم عمر والے کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اس کے بڑھاپے سے پہلے تم پر تمہاری قیامت آ جائے گی حشام نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد قیامت سے ان کی موت تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 6511 ابو قطادہ بن روی انساری رضی اللہ انہوں بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے لوگ ایک جنازہ لے کر گزرے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مستریح یا مستراح ہے یعنی اس سے آرام مل گیا یا اس سے آرام مل گیا صحابہ رضی اللہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ المستریح والمستراح منہ کا کیا مطلب ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے اللہ کی رحمت میں نجات پا جاتا ہے وہ مستریح ہے اور مستراح منہ وہ ہے کہ فاجر بندہ سے اللہ کے بندے شہر درخت اور چوپائے سب آرام پا جاتے ہیں صحیح بخاری حدیث مرشہ 1512 تلحہ بن کعب نے بیان کیا ان سے ابو قطادہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مرنے والا یا تو آرام پانے والا ہے یا دوسرے بندوں کو آرام دینے والا ہے صحیح بخاری حدیث مرشہ 1513 انس بن مالک رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں دو تو واپس آ جاتی ہیں صرف ایک کام اس کے ساتھ رہ جاتا ہے اس کے ساتھ اس کے گھر والے اس کا مال اور اس کا عمل چلتا ہے اس کے گھر والے اور مال تو واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے صحیح بخاری حدیث مرشہ 1514 عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو صبح و شام جب تک وہ برزخ میں ہے اس کے رہنے کی جگہ اسے ہر روز دکھائی جاتی ہے یا دوزخ ہو یا جنت اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیرے رہنے کی جگہ ہے یہاں تک کہ تو اٹھایا جائے یعنی قیامت کے دن تک صحیح بخاری حدیث مرشہ 1515 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ مر گئے ان کو برا نہ کہو کیونکہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا اس کے پاس وہ خود پہنچ چکے ہیں انہوں نے برے بھلے جو بھی عمل کیے تھے ویسا بدلہ پا لیا صحیح بخاری حدیث مرشہ 1516 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دو آدمیوں نے آپس میں گالی کے لوچ ہی جن میں سے ایک مسلمان تھا اور دوسرا یہودی تھا مسلمان نے کہا کہ اس پروردگار کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان پر برگزیدہ کیا یہودی نے کہا کہ اس پروردگار کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان پر برگزیدہ کیا راوی نے بیان کیا کہ مسلمان یہودی کی بات سن کر خفا ہو گیا اور اس کے مو پر ایک تمہچہ رسید کیا یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا اور مسلمان کا سارا واقعہ بیان کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام پر مجھ کو فضیلت مت دو کیونکہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ سور پھونکتے ہی تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گی اور مائے سب سے پہلا شخص ہوں گا جسے ہوش آئے گا میں کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرشِ الٰہی کا کونہ تھامی ہوئے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں میں ہوں گے جو بے ہوش ہوئے تھے اور پھر مجھ سے پہلے ہی ہوش میں آ گئے تھے یا ان میں سے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے مستثنہ کر دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 6517 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے ہوشی کے وقت تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور سب سے پہلے اٹھنے والا میں ہوں گا اس وقت موسیٰ عرشِ الٰہی کا کونہ تھامے ہوں گے اب میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش بھی ہوں گے یا نہیں اس حدیث کو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6518 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا پھر فرمائے گا کہ اب میں ہوں بادشاہ آج زمین کے بادشاہ کہاں گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 6519 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ساری زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی جسے اللہ تعالی اہل جنت کی میزبانی کے لیے اپنے ہاتھ سے الٹے پلٹے گا جس طرح تم دسترخان پر روٹی ہراتے پھراتے ہو پھر ایک یہودی آیا اور بولا ابو القاسم تم پر رحمان برکت نازل کرے کیا میں تمہیں قیامت کے دن اہل جنت کی سب سے پہلی زیافت کے بارے میں خبر نہ دوں آپ نے فرمایا کیوں نہیں تو اس نے بھی یہی کہا کہ ساری زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا اور مسکرائے جس سے آپ کے آگے کے دانت دکھائی دینے لگے پھر اس نے پوچھا کیا میں تمہیں اس کے سالن کے متعلق خبر نہ دوں پھر خود ہی بولا کہ ان کا سالن بالام و نون ہوگا صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا یہ کیا چیز ہے اس نے کہا کہ بیل اور مچھلی جس کی کلیجی کے ساتھ زائد چربی کے حصے کو ستر ہزار آدمی کھائیں گے صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار پانچ سو بیس ابو حازم سلمہ بن دینیار نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہوں سے سنا کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کا حشر سفید و سرخیہ میں اس زمین پر ہوگا جیسے میدے کی روٹی صاف و سفید ہوتی ہے اس زمین پر کسی چیز کا کوئی نشان نہ ہوگا صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار پانچ سو اکیس ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا حشر تین فرقوں میں ہوگا ایک فرقے والے لوگ رغبت کرنے نیز ڈرنے والے ہوں گے دوسرا فرقہ ایسے لوگوں کا ہوگا کہ ایک اونٹ پر دو آدمی سوار ہوں گے کسی اونٹ پر تین ہوں گے کسی اونٹ پر چار ہوں گے اور کسی پر دس ہوں گے اور باقی لوگوں کو آگ جمع کرے گی اہلِ شرک کا یہ تیسرا فرقہ ہوگا جب وہ قائل اللہ کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہری ہوگی جب وہ رات گزاریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ وہاں ٹھہری ہوگی جب وہ صبح کریں گے تو آگ بھی صبح کے وقت وہاں موجود ہوگی اور جب وہ شام کریں گے تو آگ بھی شام کے وقت ان کے ساتھ موجود ہوگی صحیح بخاری حدیث نمہ چھے ہزار پانچ سو بائیس انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی قیامت میں کافروں کو ان کے چہرے کے بل کس طرح ہشر کیا جائے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ ذات جس نے انہیں دنیا میں دو پاؤں پر چلایا اسے اس پر قدرت نہیں ہے کہ قیامت کے دن انہیں چہرے کے بل چلا دے قطادر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ضرور ہے ہمارے رب کے عزت کی قسم بے شک وہ مو کے بل چلا سکتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6530 عمر بن دینار نے کہا کہ میں نے صعیف بن جبیر سے سنا انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ تم اللہ سے قیامت کے دن ننگے پاؤں ننگے بدن اور پیدل چل کر بن خط نہ ملو گے صفیان نے کہا کہ یہ حدیث ان نو یا دس حدیثوں میں سے ہے جن کے متعلق ہم سمجھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خود ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا صحیح بخاری حدیث نمبر 6524 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ ممبر پر خطبے میں فرما رہے تھے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملو گے کہ ننگ پاؤں ننگ جسم اور بغیر خط نہ ہوگے صحیح بخاری حدیث نمبر 6525 ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا تم لوگ قیامت کے دن اس حال میں جمع کیے جاؤگے کہ ننگ پاؤں ننگ جسم اور بغیر خط نہ کے ہوگے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح لوٹا دیں گے اور تمام مخلوقات میں سب سے پہلے جسے کپڑا پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے اور میری عمت کے بہت سے لوگ لائے جائیں گے جن کے عامال نامیں بائیں ہاتھ میں ہوں گے میں اس پر کہوں گا اے میرے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بات کیا کیا نئی نئی بدعات نکالی تھی اس وقت میں بھی وہی کہوں گا جو نیک بند عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں جب تک ان میں موجود رہا اس وقت تک میں ان پر گواہ تھا سورة المائدہ آیت نمبر 117-118 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ فرشتے مجھ سے کہیں گے کہ یہ لوگ ہمیشہ اپنی ایڑیوں کے بل پھڑتے ہی رہے مرتد ہوتے رہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6,526 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ننگے پاؤں ننگے جسم بلا خطنے کے اٹھائے جاؤگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس پر میں نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا مرد عورتیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا اس کا خیال بھی کوئی نہیں کر سکے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 6,527 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خیمے میں تھے آپ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی ہو کہ اہل جنت کا ایک چوتھائی رہو ہم نے کہا کہ جی ہاں آپ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی ہو کہ اہل جنت کا تم ایک تہائی رہو ہم نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی ہو کہ اہل جنت کا تم نصف رہو ہم نے کہا جی ہاں پھر آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے مجھے امید ہے کہ تم لوگ امت مسلمہ اہل جنت کا آدھا حصہ ہوگے اور ایسا اس لیے ہوگا کہ جنت میں فرمابردار نفس کے علاوہ اور کوئی داخل نہ ہوگا اور تم لوگ شرک کرنے والوں کے درمیان تعداد میں اس طرح ہوگے جیسے سیاہ بیل کے جسم پر سفید بال ہوتے ہیں یا جیسے سرخ رنگ کے جسم پر ایک سیاہ بال ہو صحیح بخاری حدیث سمجھے ہزار پانچ سو اٹھائیس اسماعیل بن ابی عویز نے بیان کیا کہا مجھ سے میرے بھائی نے بیان کیا ان سے سلمان نے ان سے سور نے ان سے ابو الغیس نے ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پکارا جائے گا پھر ان کی نسل ان کو دیکھے گی تو کہا جائے گا کہ یہ تمہارے بزرگ دادا آدم ہیں پکارنے پر وہ کہیں گے کہ لبیک وصادیک اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنی نسل میں سے دوزخ کا حصہ نکال لو آدم علیہ السلام ارز کریں گے اے پروردگار کتنوں کو نکالوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا فیصد ننانوے فیصد دوزخی ایک جنتی صحابہ رضوان اللہ علیہم نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم میں سے سو میں ننانوے نکال دیے جائیں تو پھر باقی کیا رہ جائیں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام امتوں میں میری امت اتنی ہی تعداد میں ہوگی جیسے سیاہ بیل کے جسم پر سفید بال ہوتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 6539 ابو سعید خدری رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم آدم علیہ السلام کہیں گے حاضر ہوں فرما بردار ہوں اور ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے انہیں نکال لو آدم علیہ السلام پوچھیں گے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کتنے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر ایک ہزار میں سے نو سو ننانوے یہی وہ وقت ہوگا جب بچے غم سے بوڑے ہو جائیں گے اور حاملہ عورتیں اپنا حمل گرہ دیں گی اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے حالانکہ وہ واقعی نشے کی حالت میں نہ ہوں گے اللہ کا عذاب سخت ہوگا صحابہ رضی اللہ عنہوں کو یہ بات بہت سخت معلوم ہوئی تو انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ پھر ہم میں سے وہ خوش نصیب شخص کون ہوگا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں خوش خبری ہو ایک ہزار یاجوج و ماجوج کی قوم سے ہوں گے اور تم میں سے وہ ایک جنتی ہوگا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ تم لوگ اہل جنت کا ایک تہائی حصہ ہوگے راوی نے بیان کیا کہ ہم نے اس پر اللہ کی حمد بیان کی اور اس کی تکبیر کہی پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ آدھا حصہ اہل جنت کا تم لوگ ہوگے تمہاری مثال دوسری امتوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کسی سیاہ بیل کے جسم پر سفید بالوں کی معمولی تعداد ہوتی ہے یا وہ سفید داغ جو گدھے کے آگے کے پاؤں پر ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث سمرچہ 1530 ابن عون نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوما یقوم الناس لرب العالمین کی تفسیر میں فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی سارے جہانوں کے پروردگار کے آگے کھڑا ہوگا اس حال میں کہ اس کا پسینہ کانوں کی لوہ تک پہنچا ہوا ہوگا صحیح بخاری حدیث سمرچہ 1531 سور بن زید نے بیان کیا ان سے ابو الغیس نے اور انہوں نے حضرت ابو حریر رضی اللہ انہوں سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ پسینے میں شرابور ہو جائیں گے اور حالت یہ ہو جائے گی کہ تم میں سے ہر کسی کا پسینہ زمین پر ستر ہاتھ تک پھیل جائے گا اور مو تک پہنچ کر کانوں کو چھونے لگے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 6532 شقیق نے بیان کیا کہا میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ انہوں سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ لوگوں کے درمیان ہوگا وہ ناحق خون کے بدلے کا ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر 6533 امام مالک نے بیان کیا ان سے سعید مقبری نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے اس دنیا میں معاف کرا لے اس لیے کہ آخرت میں روپے پیسے نہیں ہوں گے اس سے پہلے معاف کرا لے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے گا اور اگر اس کے پاس نیکیوں میں نہ ہوں گی تو اس مظلوم بھائی کے برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی صحیح بخاری حدیث نمبر 6534 یزید بن زورے نے بیان کیا اس آیت کے بارے میں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ سورِ عَرَافِ آیت نمبر 43 کہا کہ ہم سے سعید نے بیان کیا ان سے قطادہ نے بیان کیا ان سے ابو المتوقع ناجی نے اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین جہنم سے چھٹکارہ پا جائیں گے لیکن دوزخ و جنت کے درمیان ایک پل پر انہیں روک لیا جائے گا اور پھر ایک کے دوسرے پر ان مظالم کا بدلہ لیا جائے گا جو دنیا میں ان کے درمیان آپس میں ہوئے تھے اور جب کانٹ چھانٹ کر لی جائے گی اور صفائی ہو جائے گی تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی پس اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے جنتیوں میں سے ہر کوئی جنت میں اپنے گھر کو دنیا کے اپنے گھر کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے پر پہچان لے گا صحیح بخاری حدیث تمہر چھے ہزار پانچ سو پینتیس ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے حساب میں خود کریت کی گئی اس کو ضرور عذاب ہوگا وہ کہتی ہیں کہ میں نے ارج کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں ہے کہ پھر ان قریب ان سے حل کا حساب لیا جائے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد صرف پیشی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار پانچ سو چھتیس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے بھی قیامت کے دن حساب لیا گیا پس وہ ہلاک ہوا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ نے خود نہیں فرمایا ہے کہ پس جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو ان قریب اس سے ایک آسان حساب لیا جائے گا اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو صرف پیشی ہوگی اللہ رب العزت کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جس کے بھی حساب میں خود کرید کی گئی اس کو عذاب یقینی ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار پانچ سو سینٹس سعید نے بیان کیا ان سے قطادہ نے کہا ہم سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت کے دن کافر کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر زمین بھر کر تمہارے پاس سونا ہو تو کیا سب کو اپنی نجات کے لیے فدیعے میں دے دوگے وہ کہے گا کہ ہاں تو اس وقت اس سے کہا جائے گا کہ تم سے اس سے بہت آسان چیز کا دنیا میں مطالبہ کھیا گیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 6536 خیسمہ نے بیان کیا ان سے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں ہر ہر فد سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا پھر وہ دیکھے گا تو اس کے آگے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا اور اس کے سامنے آگ ہوگی پس تم میں سے جو شخص بھی چاہے کہ وہ آگ سے بچے تو وہ راہ خدا میں خیر خیرات کرتا رہے خواہ خجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہی ممکن ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 6549 آمش نے کہا مجھ سے عمروں نے بیان کیا انہوں نے خیسمہ سے انہوں نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے بچو پھر آپ نے چہرہ پھیر لیا پھر فرمایا کہ جہنم سے بچو اور پھر اس کے بعد چہرہ مبارک پھیر لیا پھر فرمایا جہنم سے بچو تین مرتبہ آپ نے ایسا ہی کیا ہم نے اس سے یہ خیال کیا کہ آپ جہنم کو دیکھ رہے ہیں پھر فرمایا کہ جہنم سے بچو خواہ خجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے ہو سکے اور جسے یہ بھی نہ ملے تو اسے لوگوں میں کسی اچھی بات کہنے کے ذریعے سے ہی جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر 6540 ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں کسی نبی کے ساتھ پوری امت گزری کسی نبی کے ساتھ چند آدمی گزرے کسی نبی کے ساتھ دس آدمی گزرے کسی نبی کے ساتھ پانچ آدمی گزرے اور کوئی نبی تنہا گزرا پھر میں نے دیکھا تو انسانوں کی ایک بہت بڑی جماعت دور سے نظر آئی میں نے جبریل سے پوچھا کیا یہ میری امت ہے انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ افق کی طرف دیکھو میں نے دیکھا تو ایک بہت زبردست جماعت دکھائی دی فرمایا کہ یہ ہے آپ کی امت اور یہ جو آگے آگے ستر ہزار کی تعداد ہے ان لوگوں سے نہ حساب لیا جائے گا اور نہ ان پر عذاب ہوگا میں نے پوچھا ایسا کیوں ہوگا انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ داغ نہیں لگواتے تھے دم جھاڑا نہیں کرواتے تھے شگون نہیں لیتے تھے اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ اٹھ کر بڑے اور ارز کیا کہ حضور دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں کر دے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ انہیں بھی ان میں سے کر دے اس کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور ارز کیا کہ میرے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکاشہ اس میں تم سے آگے بڑھ گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 6541 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت جنت میں داخل ہوگی جس کی تعداد ستر ہزار ہوگی ان کے چہرے اس طرح روشن ہوں گے جیسے چودہیں رات کا چاند روشن ہوتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس پر حضرت آکاشہ بن محسن عصدی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اپنی دھاری دار کملی جو ان کے جسم پر تھی اٹھاتے ہوئے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان میں سے کر دے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ انہیں بھی ان میں سے کر دے اس کے بعد ایک اوراں ساری صحابی کھڑے ہوئے اور ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کر دے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آکاشا تم پر سب قتلے گئے صحیح بخاری حدیث نمر 6542 سحل بن سعید سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں میری امت کے ستر ہزار یا سات لاکھ راوی کو ان میں سے کسی ایک تعداد میں شک تھا آدمی اس طرح داخل ہوں گے کہ بعض بعض کو پکڑے ہوئے ہوں گے اور اس طرح ان میں کے اگلے پچھلے سب جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ان کے چہرے چودہی رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمر 6543 ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان میں کھڑا ہو کر پکارے گا کیا اے جہنم والو اب تمہیں موت نہیں آئے گی اور اے جنت والو تمہیں بھی موت نہیں آئے گی بلکہ ہمیشہ یہی رہنا ہوگا صحیح بخاری حدیث نمر 6544 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت سے کہا جائے گا کہ اے اہل جنت ہمیشہ تمہیں یہی رہنا ہے تمہیں موت نہیں آئے گی اور اہل دوزخ سے کہا جائے گا کہ اے دوزخ والو ہمیشہ تم کو یہی رہنا ہے تم کو موت نہیں آئے گی صحیح بخاری حدیث نمر 6545 عوف بن عبی جمیلہ نے بیان کیا ان سے ابو رجع عمران عطاردی نے ان سے عمران بن حسین نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو وہاں رہنے والے اکثر غریب لوگ تھے اور میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا شبہ میراج میں تو وہاں عورتیں بہت تھیں صحیح بخاری حدیث نمر 6546 سلمان تائمی نے بیان کیا انہیں ابو عثمان نہدی نے انہیں عسامہ بن زائد رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو وہاں اکثر داخل ہونے والے محتاج لوگ تھے اور محنت مزدوری کرنے والے تھے اور مالدار لوگ ایک طرف روکے گئے ہیں ان کا حساب لینے کے لیے باقی ہے اور جو لوگ دوزخی تھے وہ تو دوزخ کے لیے بھیج دیے گئے اور میں نے جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا تو اس میں اکثر داخل ہونے والی عورتیں تھیں صحیح بخاری حدیث نمر 6547 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اور اسے جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کر زباہ کر دیا جائے گا پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا کیا اے جنت والو تمہیں اب موت نہیں آئے گی اور اے دوزخ والو تمہیں بھی اب موت نہیں آئے گی اس بات سے جنتی اور زیادہ خوش ہو جائیں گے اور جہنمی اور زیادہ غمگین ہو جائیں گے صحیح بخاری حدیث نمر چھے ہزار پانچ سوڑتالیس حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا کہ اے جنت والو جنتی جواب دیں گے ہم حاضر ہیں اے ہمارے پروردگار تیری سعادت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا اب تم لوگ خوش ہوئے وہ کہیں گے اب بھی بھلا ہم راضی نہ ہوں گے کیونکہ اب تو تو نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو اپنی مخلوق کے کسی آدمی کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز دوں گا تینتی کہیں گے اے رب اس سے بہتر اور کیا چیز ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب میں تمہارے لیے اپنی رضا مندی کو ہمیشہ کے لیے دائمی کر دوں گا یعنی اس کے بعد کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا صحیح بخاری حدیث نمبر 6549 حمید تویل نے بیان کیا کہا کہ میں نے حضرت انصر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ حارسہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ بدر کی لڑائی میں شہید ہو گئے وہ اس وقت نو عمر تھے تو ان کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے کہ حارسہ سے مجھے کتنی محبت تھی اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کرلوں گی اور صبر پر ثواب کی امیدوار رہوں گی اور اگر کوئی اور بات ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں اس کے لیے کیا کرتی ہوں آہنز رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس کیا تم پاگل ہو گئی ہو جنت ایک ہی نہیں ہے بہت سی جنتیں ہیں اور وہ حارسہ رضی اللہ عنہ جنت الفردوس میں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6550 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم que طرف lou